اسلام علیکم سیر سیڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق جزیں ڈالتے ہیں آج کی ہرڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام غنی کا حالیہ پیش آنے والے واقعات کا نوٹس فیصل آباد اور شیخ اوپرہ میں خواتین کے ساتھ زیادتی کی رپورٹ طلب دوسری جانب آئی جی پنجاب انام غنی نے مزفرگڑ میں دونوں جوانوں پر تشدد کے واقعے کا بھی نوٹس لے لیا ملزمان کو جلد از جل گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا حکم پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی نے 89 ای چلان والی نادہ ہندہ سزوکی پیک اپ گاڑی پکڑوا دی سیف سیٹیز کیمرو کے ذریعے فیصل ٹون کے قریب ٹرافک وارڈنز نے پیک اپ کو پکڑا آتھورٹی کی نشان دہی پر ٹرافک وارڈنز نے پیک اپ کو تھانہ فیصل ٹون میں بند کروا دیا پیک اپ مالک کے ذمہ کل واجب العدا رقم 55,000 روپے ہے ای چلان نادہ ہندہ گاڑیوں کے خلاف سیف سیٹیز اور ٹرافک پولیس کی مشترکہ کار روائیاں جاری ای چلان نادہ ہندہ گاڑی مالکان کو ایس ایم ایس کے ذریعے اگاہ کیا جا رہا ہے ایڈیشنل آئی جی اپریشنز صاحبزادہ شہزاد سلطان سے اخوت فانڈیشن کے وفد کی ملاقات وفد نے اخوت فانڈیشن کی جانب سے پولیس فورٹس کے لیے حفاظتی ماسک فراہم کیے دورانے ملاقات اخوت فانڈیشن کی جانب سے کرونا وبا کے دوران پنجاب پولیس کی کاوشوں کا سراحہ پولیس افسران اور اہلکار عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر سرگر میں عمل ہیں ایڈیشنل آئی جی اپریشنز صاحبزادہ شہزاد سلطان نے حفاظتی سمان کی فراہمی پر اخوت فانڈیشن کا شکریہ ادا کیا ایڈیشن آئی جی اپریشنز صاحبزادہ شہزاد سلطان کا کہنا ہے کہ کرونا کے خلاف جدو جہد میں مختلف اداروں کا بہامی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے مشترکہ کاوشوں کی بدولت پاکستانی قوم جلد کرونا بہران سے نکلنے میں کامیاب رہے گی کرونا کیسز میں اضافہ لاہور پولیس شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعظم شہریوں کا تحفظ کرتے ہوئے لاہور پولیس کے 521 افسران اور اہلکار کرونا وبا سے متاثر ہوئے لاہور پولیس کے چار سپود فرض کی راہ پر قربان ہوئے کرونا وبا کی دوسری لہر میں 38 اہلکار متاثر ہو کر کرنٹینہ ہے 489 اہلکاروں نے کرونا کو شکست دیتے ہوئے دوبارہ فرائز سنبھالے سی سی پی لاہور محمد عمر شیخ کا کہنا ہے کہ لاہور پولیس نے کرونا وبا میں ہمیشہ فرنٹ لائن سولجر کا قیدار ادا کیا ہے کرونا وبا کی دوسری لہر میں بھی لاہور پولیس چاکو چوبند ہے پولیس سوفویرز کی مدد سے ملزمان کے گرد گھیرہ تنگ روان سال کے دوران پولیس سوفویرز کی مدد سے مجموعی طور پر 495 مطلوب اشتہاری ملزمان گرفتار کیے گئے قتل، اقدام قتل، ڈکیتی اور رہزنی سمیس سنگین وارداتوں میں ملوث 332 اشتہاری ملزمان کو پکڑا گیا سوفویرز کی مدد سے 104 عدالتی مفروروں اور 69 عادی مجرموں کو گرفتار کیا گیا روان سال میں ہوتیل آئی سوفویر کی مدد سے 9,11,172 افراد کا اندراج کیا گیا روان سال میں ہوتیل آئی سوفویر کی مدد سے 16,877 غیر ملکی افراد کا اندراج کیا گیا ٹریول آئی سوفویر کی مدد سے 2,73,606 افراد کا اندراج کیا گیا ٹیننٹ ریجسٹریشن سوفویر کی ذریعے 4,16,241 افراد کا اندراج کیا گیا سیسی پیو لاہور محمد عمد شیخ کا کہنا ہے کہ جدید ٹکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے اشتہاری اور مطلوب ملزمان کے خلاف دہرہ تنگ کیا جا رہا ہے شہر بھر میں ہوتیلز اور بس اڈو میں ہوتیل آئی اور ٹریول آئی سوفویر کی رسائی فرہن کی گئی ہے سی آئی اے کہانہ پولیس کی بروقت کا روائی ڈکیت گرفتار میڈیکل سٹور پر ڈکیتی کی واردات کرنے والا ڈاکو جاوید اور کمر کو بروقت کا روائی کے بعد گرفتار کر لیا گیا ملزمان اگزشتہ راہ سبحان میڈیکل سٹور میں گن پوائنٹ پر نقدی لوٹنے کی واردات کی تھی دورانے فائرنگ ڈاکو کمر اپنے ساتھی جاوید کا فائر لگنے سے زخمی ہو گیا تھا مفروض ڈاکو جاوید کو چند گھنٹوں میں ڈی ایس پی سی آئی اے کہانہ حسنین حیدر کی سربراہی میں اے ایس ای عالمگیر نے گرفتار کیا ڈی ایج انویسٹیگیشن ہار کی طرف سے خطرناک ڈاکو کی گرفتاری پر سی آئی اے پولیس ٹیم کو شاباز خطری انڈین اور بنگلہ دیشی شہریوں سے نوصل بازی کر کے لوٹے والے خطری گین کے ساتھ ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان سے ایک لاکھ خطری ریال، پچاس ہزار انڈین اور پچاس ہزار بنگلہ دیشی کرنسی برامد گرفتار ملزمان ریل کونٹینٹ کے نام سے ایپ بنا کر لوٹتے تھے ملزمان خطری انڈین اور بنگالی شہریوں کو ایپ کے ذریعے ان کا انام کرنے کا جھانسہ دیتے تھے ڈی ایس پی نوکورٹ عمر فاروق بلوچ اور انچارج انویسٹگیشن نوکورٹ کمر ساجد نے جدید ٹکنالوجی کے میں سے ملزمان کو گرفتار کیا ایس پی انویسٹگیشن اقبال ٹون عبدالوہاب کا کہنا ہے کہ جرائم پیش شاہ ناصر کے خلاف کار روائیاں جاری رہیں گے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کیلئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی 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 موسیقی